بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے سامنے ٹورس پی ٹی نائنٹی ٹو اے ایف ایس لے کے حاضر ہوا ہوں اس کے متعلق بات کریں گے لیکن اس سے متعلق بات کرنے سے پہلے دوستو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی بات بریٹا کی اوپر کر لی جائے تاکہ مجھے ٹورس کی متعلق بات کرنے میں آسانی اور اور میں آپ کو اپنی بات کنوے کر سکوں تو دوستو یہ بریٹا نائنٹی ٹو اے ایف ایس ہے یہ پاکستان میڈ بنا ہو ہے لیکن مجھے تھوڑی سی اس کی چیز بتانی تھی انیس سو چوراتر کے اندر برازیلین آرمی کو پسٹل چاہیے تھے اور انہوں نے ٹینڈر جاری کیا تھا جو بریٹا کمپنی نے ون کیا اور اس کے بعد انہوں نے ٹینڈر حاصل کیا تو بریٹا کمپنی نے جب سوچا کہ اگر ہم اٹلی سے یہ پسٹل بنا کر برازیل کو سپلائی کرتے ہیں تو ہماری کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جاتی ہے تو انہوں نے یہ مناسب سنجا کہ انہوں نے ایک اپنی فیکٹری کا ایک یونٹ برازیل کے شہر ساو پالوں میں لگا دیا اور وہاں پہ یہ انہوں نے پسٹل بنائے اور انیس سو اسی تک انہوں نے وہ اپنا ٹینڈر کمپلیٹ کر دیا جو کچھ جتنا دینا تھا اس کے بعد فیکٹری بند کر دی جب فیکٹری بند کر دی تو ٹورس جو برازیل بیسٹ کمپنی تھی وہ موجود تھی تو انہوں نے بریٹا سے ان کا یہ یونٹ خرید لیا اور بریٹا نے ان کے آتھ وہ فروخت کر دیا انہوں نے انیس سو تریاسی کے اندر ٹورس کمپنی نے پسٹل بنانے شروع کر دیئے اور پسٹل جو تھے انہوں نے اس وقت جو بنائے تھے وہ سیم بریٹا کی ایوریتھنگ ادھر موجود تھی ڈرائنگ موجود تھی اور ان کے سارے نقشے اور ان کی ساری ڈائز موجود تھی تو انہوں نے جو پسٹل بنایا وہ بریٹا پسٹل ہی تھا اس کے اوپر بریٹا کی جگہ پر انہوں نے ٹورس کی سٹیم کر دی وہ سٹیم کر کے پسٹل بنانا شروع کر دیا اس کے بعد انہوں نے اس کے اندر آگے چل کے کچھ ٹائم کے بعد ایک چیز سب سے پہلے انہوں نے چینجنگ کی کہ پہلے جو بریٹا جو پسٹل بنتا تھا اس کے اندر اس کا جو یہ ٹرگر گارڈ ہے یہ دوستو یہ راؤنڈ ہوتا تھا یہ اس طرح یہ راؤنڈ ہوتا تھا دوسری چیز اس کے اندر یہ تھی کہ جو سیفٹی تھی وہ صرف ایک سائیڈ پہ تھی ڈیکا کر نہیں تھا دوسری سائیڈ پہ اس وقت اس کی یہ سیفٹی کا یہ پارٹ نہیں ہوتا تھا تیسری چیز جو بریٹا میں تھی وہ یہ اس وقت یہ میگزین نکالنے کا یہ بٹن بھی نہیں ہوتا تھا یہاں پہ کیچ ہوتا تھا جس کو آپ انگوٹھے سے ہٹا کے میگزین نکالی جاتی تھی یہ تین چیزیں تھی یہ ٹورس کمپنی نے اس کے اندر امپروبمنٹ کی جس کو دیکھتے ہوئے بریٹا نے بھی اپگریٹ شروع کر دیا اپنا پسٹل انیس سو تریاسی کے اندر جب یہ بنانا شروع کیا تو پھر سن پچاسی کے اندر یہ ٹورس کمپنی نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس کا یہ جو ٹرگر گار تھا اس کو انہوں نے یہ شیپ دینی شروع کر دی سکوئر کر دیا تاکہ فائر کرنے والا بندہ اس کا جو ہاتھ ہے جو ڈبل ہینڈ پہ جو رکھے گا تو وہ یہاں پہ اپنی انگلی کو صحیح طریقے سے اور رکھ سکے جس کی وجہ سے اس کا پسٹل اس کے ہاتھ سے نہ نکلے اور اس کی گریپ زیادہ بہتر اور مضبوط ہو جس سے اس کا فائر پاور بھی نشانہ لگانا بھی بہت اچھا ہو سکتا تھا تو انہوں نے یہ اس کے اندر چینجنگ کر دی اور اس کی دیکھا دیکھی بریٹا نے بھی اپنے پسٹل کے اندر یہی چینجنگ کر دی دوسری چینجنگ انہوں نے یہ کی کہ انہوں نے یہ کیچ کی جگہ پر ٹورس کمپنی نے یہ بٹن لگانا شروع کر دیا میکزین کا تو بریٹا کمپنی نے بھی ان کی دیکھا دیکھی اپنے پسٹل کے اندر یہ کیچ اٹھا کر بٹن لگا دیا جبکہ پہلے اس کے کیچ ہوتا تھا اور یہ ٹرکر گارڈ بھی سکوائر نہیں تھا تیسری چیز دو ہزار انیس سو نوے میں سوری انیس سو نوے کے اندر ٹورس کمپنی نے ایک کام یہ کیا کہ جس طریقے سے اس کی یہ سیفٹی بولٹ سلائڈ کے اندر تھی اور صرف سیفٹی تھی انہوں نے اس کے اندر یہ چینجنگ کی کہ اس سیفٹی کو بولٹ سلائڈ سے ہٹا کر بوڈی کے اندر لے آئے اور اس کے اندر یہ صرف سیفٹی یہ اوپر کی طرف یہ سیف ہوگی اور اس کے اندر انہوں نے ڈی کاکر لگا دیا یہ اگر اس کو نیچے کی طرف کریں تو یہ فائر ہو گیا لیکن یہ ڈی کاکر ہے کہ یہ یہ دیکھئے اس کا ہمبر فائر پن سے کافی دور جا کے رک جاتا ہے یہ ڈی کاکر کہلاتا ہے تو دوستو انہوں نے یہ کام کیا اور اس کے بعد اس کی دیکھا دیکھی بریٹا کمپنی نے بھی اپنے ہاں اس کی پوزیشن تو چینج نہیں کی اپنی سیفٹی کی وہ وہیں رہنے دی لیکن اس کے اندر انہوں نے ڈی کاکر ایڈ کر دیا اور یہ سیفٹی پلس ڈی کاکر ہو گیا اور ایک چیز یہ کی کہ انہوں نے یہ دوسری طرف بھی اس کا ایک کیچ لگا دیا اب دوستو دنیا کے اندر ابھی جو بریٹا بریٹا اور ٹورس کے اندر جو فرق ہے وہ فرق صرف اور صرف ایک چیز کا رہ گیا ہے وہ یہ اس کی سیفٹی کا کہ اس کی سیفٹی بوڈی کے اندر ہے بوڈی فریم کے اندر ہے اور بریٹا کی سیفٹی اس کی ایز ایز بولٹ سلائٹ کے اندر ہے اور تیسری چیز یہ ہے کہ بریٹا نے اپنی جو گریپس ہیں یہ دیکھئے یہ بالکل پلین گریپ لگانا شروع کر دی اپنے پسٹل کے اندر جبکہ بریٹا نے ابھی تک گریپ چینج نہیں کی یہ ابھی تک راؤنڈ ہے یہ تھوڑی سی آپ دیکھتے ہوں گی یہ موٹی ہے بنسبت ٹورس کے دوستو ایک چیز اور جو ابھی تک بریٹا نے نہیں کی جو ٹورس کر چکے ہیں وہ یہ ہے کہ بوڈ سلائٹ کی جو لائنیں ہیں یہ لائنیں یہ دیکھئے یہ انہوں نے لائنیں کھلی کر دی تاکہ بہت اچھی گریپ بن سکے جبکہ ابھی تک بریٹا نے اپنی لائنیں کو چوڑا نہیں کیا وہ ایز ایٹ اس باریک شیپ میں ہی ہے اور آگے چل کے لگتا ہے کسی ٹائم پہ شاید جس کی بریٹا والے بھی جس طرح پچھلی سب کا روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اس کی نکل اتارتے ہوئے شاید اس کی لائنیں بھی چینج کر دیں دوستو اس کے ساتھ انہوں نے دوہزار پانچ میں دوہزار پانچ میں ٹورس نے ایک اور پسٹل بنایا وہ ہے وہ بھی نائنٹی ٹو مائڈل ہے لیکن اس کا نام انہوں نے دیا پی ٹی نائنٹی ٹو اے ایف جبکہ جو کرونڈ شیپ میں انہوں نے پسٹل بنائی ہیں وہ ان کا انہوں نے پی ٹی نائنٹی ٹو اے ایف ایس اس مائڈل کا انہوں نے نام دیا ہے دوہزار پانچ میں ٹورس نے ایک کام اور کیا کہ انہوں نے اپنے پسٹل کو جو بلیک شیپ میں انہوں نے پسٹل بنایا اس کا مائڈل انہوں نے پی ٹی نائنٹی ٹو اے ایف رکھا جبکہ کرونڈ شکل والے اے ایف ایس رکھا اور اس کے اندر انہوں نے پیکڈنی ریل لگانی شروع کر دی یہ دیکھئے جس کے اندر لائٹ لیزر لگ سکتی ہے لیکن دوستو یہاں بھی بریٹا پیچھے نہیں رہا شاباش دینی چاہیے بریٹا کو انہوں نے بھی اس کو دکھتے ہوئے انہوں نے بھی اپنا ایک مائڈل بنایا ایم نائن اے ون ایم نائن اے ون اس کے اندر بھی انہوں نے پیکڈنی ریل لگا دی اور وہ انہوں نے اٹیلین آرمی کے لیے وہ مائڈل بنایا ہے میں نے ابھی تک دیکھا نہیں ہے کہ مارکٹ میں وہ سیویلین کے لیے بھی میں بھی آیا ہو لیکن میری نظر سے نہیں گزرا تو دوستو یہ انہوں نے جو اس کی جو ٹورس کی جو شروعات ہوئی تھی وہ بریٹا سے شروع ہوئی اور پھر بریٹا نے ہی اس کو ہی دیکھا دیکھی اپنے پسٹل کے اندر چینجنگ کی اچھا اب دوستو ایک چیز اور آپ کو بتاتا چلوں کہ بریٹا کی میکزین ابھی تک فیفٹین راؤنڈز کی ہی ہے میں فیفٹین شارٹ کہنے لگا تھا لیکن مجھے کسی دوست نے میری یہ درستگی کی کہ جب بھی آپ بولو کبھی بھی شارٹ نہ بولو بلکہ راؤنڈ بولو تو میں ان کی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی بات کو اس بات سے سکھتے ہوئے میں اب ایندہ شارٹ نہیں بولوں گا راؤنڈز بول رہا ہوں تو یہ پندرہ راؤنڈز میگزین ہے جبکہ ان کی بھی جو میگزین تھی ٹورس کی یہ بھی فیفٹین پندرہ راؤنڈز ہی کی تھی بعد میں انہوں نے جب یہ دیکھا کہ گلاک نائنٹین کی جگہ گلاک سامنٹین جب مارکٹ میں آیا تو اس میں سامنٹین راؤنڈز لوڈ ہوتے تھے تو انہوں نے گلاک کی برابری کرتے ہوئے کہ اس سے ہمارے پسٹل کی فائر پاور کم نہ ہو تو انہوں نے بھی پھر سامنٹین شارٹ سامنٹین راؤنڈز سوری سامنٹین راؤنڈز میگزین بنانے شروع کر دی تو یہ جس طرح آپ کو نظر آ رہی ہوگی دوستو اب ایک چیز اور اب ان کی جو پندرہ راؤنڈز سے جب ٹورس سترہ راؤنڈز کے اوپر شفٹ ہوا انہوں نے بنانی شروع کر دی اور یہ انٹرنیشنل مارکٹ میں بہت پسند گیا جانے لگا کیوں کہ اس لیے کہ اس کی جو پرائس ہے یہ بریٹا سے ہافت آدھی پرائس اور بریٹا جیسا کام کرنے بلہ پسٹل تو اس لیے لوگوں نے اس کو زیادہ خریدنا شروع کر دیا زیادہ پسند کیا تو اس کی دیکھا دیکھی اٹلی کی ایک کمپنی ہے میکگار اس نے اپنے اس سے فائدہ اٹھایا اور انہوں نے پی ٹی نائنٹی ٹو کے لیے میکزین بنانی شروع کر دی اور وہ انہوں نے بہت اچھی میکزین بنانی شروع کر دی وہ کم از کم ففٹی پندرہ راؤنڈ سے چالیس راؤنڈ تک کی میکزین بنا رہے ہیں اور وہ دنیا میں بڑی پسند کی جا رہی ہیں ان کی میکگار کمپنی کی ایک میکزین میں آپ کو دکھاؤں یہ پندرہ راؤنڈ کی ہے یہ دیکھئے یہ بہت ہی خوبصورت انہوں نے میکزین بنائی اور اس کے ساتھ یہ بیس راؤنڈ سے یہ بیس راؤنڈ اسی طرح انہوں نے چالیس راؤنڈ تک یہ بناتے ہیں اب دوستو سب سے آخر میں یہ بات کرتے ہیں کہ یہ بائر کی پوزیشن تو بریٹا نے اس کی نکل کی اور بریٹا کی فیکٹری لے کر انہوں نے پی ٹی نائنٹی ٹو بنانا شروع کر دیا اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر میں کوئی چینجنگ ہے یا نہیں ہے تو دوستو اس کے لیے سب سے پہلے اس کی میکزین نکال لیتے ہیں یہ میکزین لوڈڈ ہے اب اس کا چیمبر چیک کر لیتے ہیں تو میں ہمیشہ آپ دوستو سے ریکویسٹ کرتا ہوتا ہوں جب بھی کوئی ویپن آتھ میں لیں اس کا چیمبر ضرور چیک کر لیں اب دیکھئے اس کے اندر لوڈڈ میکزین تھی اگر میں نہیں دیکھتا تو یہ حادثے کا باعث بن سکتی تھی تو یہ اس قصہ سے پہلے اس کا یہ دیکھ لیتے ہیں اور اس میں نان کاب لیتے ہیں کہ یہ خالی ہے تو دوستو سب سے پہلے اس کو کھولتے ہیں سیم کھولنے کا طریقہ ہے کوئی فرق نہیں ہے بریٹا میں اور اس کے اندر یہ کھول گیا اب یہ بریٹا میرے پاس بریٹا ہے یہ پاک میڈ ہے لیکن بریٹا کی ہی شیپ میں بنا ہوا ہے اس کو بھی کھول لیتے ہیں اب سب سے پہلے ہم دوستو اس کا دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا فرق ہے یہ دیکھیں یہاں بھی صرف انہوں نے ایک چینجنگ کی ہے بریٹا کمپنی کا جو ہیمر ہے وہ یہ دیکھیں یہ بیکو پلین شیپ میں ہے اور ٹورس کا جو ہیمر ہے یہ انہوں نے بیچ میں یہ خالی کیا ہے دونوں طرف سے یہ دیکھیں ایک چینجنگ یہ ہے دوسری چینجنگ جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے ڈبل ایکشن کے لیے جو کہ بریٹا نے یہ پارٹ اس کے اندر لگایا ہوئے ہیں وہ اس کے اندر بھی ہے لیکن اس کی شکل اور ہے سوری یہ ڈبل ایکشن کے لیے نہیں ہے ڈبل ایکشن اس کا سسٹم ڈبل ایکشن اس کی گریپ کے اندر ہے اور انہوں نے یہ لگایا ہوئے ہیں صرف ایک چینجنگ یہ ہے اور ایک ہیمر کی ہے یہ باقی باڈی سیم ہے کوئی فرق نہیں ہے سائیڈ سے بھی دیکھ لیں وہی پارٹ ہے اب دوستو آگی چلتے ہیں اس کے بولٹ سلائٹ کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا چینجنگ ہے یہ دیکھئے میں اس کے سمجھ رکھتا ہوں دیکھیں اس کے اندر بھی وہی سیم ہے یہ ریکائل سپرینگ راڈ لگا ہوا ہے یہ گائیڈ راڈ جو ہے اس کا بھی ہے کیونکہ یہ وائٹ ہے اس کے اندر وائٹ ہے یہ دیکھئے ہاں ایک چیز جو مین چیز ابھی اس کے اندر جو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو فائر پن ہے ٹورس کے اندر جو فائر پن ہے وہ سنگل پیس کے اندر ہے جبکہ بریٹا کے اندر جو فائر پن ہے وہ ٹو پیس کے اندر ہے اس لیے یہ ٹو پیس رکھنا ان کی مجبوری ہے کیونکہ اس کے اندر انہوں نے جو ڈیکا کر پلاس سیفٹی لگائی ہے وہ بولٹ سلائیڈ کے اندر ہے جب بولٹ سلائیڈ کے اندر سیفٹی پلاس ڈیکا کر ہوگا تو وہ سنگل پیس فائر پینٹ نہیں لگا سکتے وہ کام نہیں کر سکتی وہ پسٹل فائر نہیں کر سکتا تو یہ انہوں نے جو اپنا شروع کا جو ڈیزائن تھا وہ ہی رکھا جبکہ ٹورس نے اس کو ڈبل سے سنگل فائر پینٹ لگا دی یہ ایک فرق ہے ٹوٹل اس کے اندر ایک چیز اور آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ٹورس نے جو اپنی پیکڑنی ریل لگائی تو پھر بریٹا کہاں پیچھے رہنے والا تھا جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا تو انہوں نے بھی یہ اپنی آرمی کے لیے یہ پیکڑنی ریل بنائی دوستو اگر میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی تو ضرور لائک کیجئے گا اور جو نئے دوست آرہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اس کو سبسکرائب کر لیں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ مجھے مجھے